آج میں اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کو اور سکون بنانے میں مدد کریں اور پشتاوی سے بچائیں اور ٹیمچن فری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میری بی ٹھیک اللہ پاک سے میری دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آپ آباد رکھے آمین سب مامین اللہ مامین تو چلتے ہیں جی آج کی ویلوگ اور اپنے ٹوپک کی طرف میں نے سوچا کیوں نہ وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرو جو میں نے خود ان پر تجربے کی ہیں اور میرے ساتھ ہی ہو چکا ہے اور کیوں نہ آپ اس سے بچیں اور اپنی زندگی کو پر سکون بنانے کی پوری پوری کوشش کریں اچھا آج آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں گی کہ جو ہوتے ہیں نامخلص لوگ ان کے ساتھ ہم سب کو زیادتینی کرنی چاہیے جو کہ مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہوتے ہیں جو کہ مخلص ہوتے ہیں مخلص لوگ آج کل ملتے نہیں اگر مل جائے تو ان کا ہمیں قدر کرنا چاہیے ان میں سے مخلص کون ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو جو گھر میں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں بی 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 مخلص ہو سکتی ہے اور جو ازبینٹ ہیں وہ بھی مخلص ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے ان کا قدر کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ اگر یہ پیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برطاو کرنا چاہیے عمومن زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب شورج ہوتا ہے بی بی کو پیار کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج نئی نئی شادی ہوئی ہے تو چلے ہم کسی دعوت پر چلے جاتے ہیں یا آپ کے لیے میں کچھ خرید کی دیتا ہوں تو وہ اپنی بی بی کو راضی کرتا ہے اور باہر لے جاتا ہے اتنی اس کی خدمت کرتا ہے اس کو توفیت آئی لے کے دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے تو پھر جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے گھر والے جیسے کہ سسرال والے ہوتے ہیں وہ آنکھیں پھاڑ کے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو تو وہ لڑکی کیا کرتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور اپنے ایسمنٹ کے ساتھ لڑائی کرتی ہو کہتی ہے یہ دیکھو تو مارے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کی ہے اس نے لڑائے کی ہے میں آئندہ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی بات دیکھی جائے نا غور کی جائے اس بات پر کہ وہ لڑکے کا کیا قصور ہے اس لڑکے نے کیا کیا بیوی کا خیال کی گئے بیوی کو دھوت پر لے کے گیا اس کو توفیت آئیف لے کے دیئے تو وہ تو محبت کرتا ہے نا تو وہ کیا کرے گے آگے سے لڑکی اس کا رسپانس اچھا نہیں دے گی یا بیوی اس کی تعریف نہیں کرے گی تو اس کا دل تو ٹوٹے گا وہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ ایسا نہیں اس کے ساتھ کیا جو ایسا میرے ساتھ کر رہی ہے تو اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو آئی تمہارا موڑ خراب ہے تو میں تمہیں باہر لے کے جاتا ہوں وہ آگے سے لڑائی کرتی ہو کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے کوئی نہیں جانا جب میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ تمہارے جو انا ماں باپ وہ نراز ہو جاتی ہے تو تمہاری بہنیں جو انا وہ میرے ساتھ لڑائی کرتی ہیں تو میں نے کوئی نہیں جانا وہ آگے سے منتے کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے چلو کچھ نہیں ہوتا میرے ماں باپ ہے میں اس کو منع لوں گا ان کو منع لوں گا اور کہوں گا کہ یہ تو میری بیوی ہے اس کے سارے حیم بھی میرے دنے ہیں اور میں نہیں اس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ اپنا ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے تو اس کا میں خیال نہیں رکھوں گا تو پھر اس کا خیال کون رکھے گا اس کو عزت میں نہیں دوں گا اور دلواؤں گا میں نہیں تو اس کا کون عزت کرے گا تو وہ ماں باپ سے عزت چھین کے لے کہڑی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھو یہ اوپر سے آئی ہوئی ہے اس کا دل لگانے میں کوشش کرو کس کا دل لگ جائے سیٹل ہو سکے یا میرے گھر کی جو ہے نا خدمت میرے ماں باپ کی صحیح طریقے سے کر سکے اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر وہ سسرال والے کرتے ہیں لڑائی جگڑا کرتے ہیں اس بات پہ ان کو اعتراض ہے کہ کیوں روز شاپنگ پہ لے کے جاتی ہو کیوں کھانے پہ لے کے جاتی ہو ان کا اعتراض واہی تا کرنا چاہیے وہ کرتے وہ بری بات ہیں لڑائی وہ کرتے ہیں تو لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہزبین کے ساتھ ان کی وجہ سے لڑائی کرتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں جو ہماری سائیڈ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے اس کے سارے کام میرے ذمہ میں نے کرنے آپ کیوں لڑائی کرتے ہو اس کے ساتھ جب وہ سائیڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور اپنے ہزبینٹ کی بات کرنی چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اگر تمہارا دل ہوتا ہے نا ماں باپ کا بھی دل رکھا کرو میرا بھی دل رکھا کرو بس اتنی بات کیا ہے کہ چھپ کر جانا چاہیے اس سے لڑائی نہیں کرنے چاہئے اچھا میں یہ سارے تجربے جو ہوتے ہیں نا وہ خود میں نے کی ہوئے ہیں ایسی باتیں میں فیس کر چکی ہوں یہ محور سارا میں دیکھ چکی ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں کہیں سے باتیں لیتی ہوں پک کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں اچھا ایسا وقت تھا کہ میرے جو انام دیور چھوٹے وہ کیا کرتے جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں جس کام کو اس کو خراب کر دیتے ہیں کہ جیسے کہتا ہے نا کہ مٹی کو بندہ ہاتھ لگائے تو وہ اتنا کرما والا بندہ ہوتا ہے کہ وہ سوننا بان جاتی ہے تو میرے دیور کیسے ہیں کہ جب سوننے کو ہاتھ لگاتی ہے نا تو وہ مٹی بان جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز جلا دی جیسے کہ کل کی بات ہے میرے دیور نے موٹر اتنے دن چلتی رہ گیا وہ نہیں جلی اس نے کیا کیا ہے کہ اوپر پانی کے فوارے لگا لگا کے نا اس کو جلا کے راکتی ہے اب میری ازبینٹ اتنے پریشان ہوئے تو میری میں نے بھی ایک بری بات کہی دی جو کہ مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی کہ میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے بھائی تو بس کام بگاڑنے میں ہی لگے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیسے کتنی قیمت اس کی ہے کتنا بھائی کا ماہ کے مشکل سے لے کے آیا ہے اس کا تھوڑا سا خیال کر لوں لیکن میری جو ازبینٹ ہیں وہ میری باتیں چھو کر کے سنتے رہے ہیں انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کہا کہ تم برا کہہ رہی ہو تم نے ایسا کیوں کہا ہے ہاں یہ بات انہوں نے جواب اس بات کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ تو بات تھی کہ اکل یہ نہیں ہے ان کے پاس کہ جب وہ موٹر چلی ہوئی تھی تو اوپر پانی کیوں پہنک رہتے اب میں جا کے دیکھتا ہوں نا اچھا آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے اچھا ان کو ماں باپ کی طرف بھائی کی طرف بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں تکلیف تو ان کو ہوتی ہے جب بیوی آگے سے کہتی ہے نا کہ یہ تمہارے بہن بائیوں نے ایسا کیا ویسا کیا انہوں نے میرے سے لڑائی کی یا میری کو گھر کی چیز انہوں نے خراب کر دی وہ جو شور ہوتا ہے نا نہیں مانا بچارہ وہ خاموش ہو کے سنتا رہتا ہے اور آگے سے بولتا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ شام کو جب میں نے واپس آنا ہے نا میرے بہن بائیوں نے میری کو میری کوئی بات نہیں ماننی یا انہوں نے میرا خیال نہیں رکھنا یا انہوں نے جو کھانا پانی نہیں دینا یہ سب اس نہیں کرنا اس نے میرا گھر سمالنا ہے میرے بچوں کو اس نے سمالنا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر بات خاموشی سے سن لیتا ہے تو بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ہزبینٹ یا وائف ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے لڑائی نہیں کسی کے وجہ سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اچھا جو خاندان والے ہوتے ہیں نا وہ بے شک جتنی نزدیک کیوں نہ ہو وہ اپنا کام چلاتے ہیں جیسے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں یہ تم نے بہت اچھا کیا پیٹ پیچھے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہو یہ میں نے اس سے کام نکلوانا تھا میں نے اسی کے چیز لینی تھی جو ہوتا ہے نا میاں بیوی وہ ایسی چیز ہے دونوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے یہ رشتے ہیں یہ دنیا کے بنائی ہوئے رشتے نہیں ہوتے یہ اللہ پاک نے بنائی ہوئے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نا درمیان میں آنے والے وہ اس رشتے کو بگاڑتے ہیں وہ سوارتے نہیں ہیں اگر وہ کامیاب جوڑی ہے نا تو وہ اوپر والے کیا کریں گے ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے کافی ایسے میں نے رشتے دیکھے ہیں کہ جو کہ مو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں ان سے یہ چیز لے لو ان کے پاس پیسے بھی ہے ان سے یہ چیز لے لیتے ہیں جب وہ دکان پہ لے جاتے ہیں نا شاپنگ کے لیے ایک چیز بھی لے لی اور ہم کہنا آگے سے میری ہزبینڈ کہنا کہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ لے کے دے سکتے ہیں تو یہ بھی لے لیں اور پھر میں میری ہزبینڈ کہیں گے اچھا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں گے اچھا یہ بھی چیز آپ نے لے دی ہے اگر یہ بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے پھر میری ہزبینڈ کہیں گے کہ کوئی اور چیز بھی چاہیے تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی چیز چاہیے تھی یہ اس کی بھی ضرورت تھی تو وہ میری husband جو ہے نا اللہ والے ہیں یقین مانے جو بھی کوئی مانگتا ہے اس سے بس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا گام ہو جائے یہ نہ بھوکا رہے یہ نہ پیاسا رہے یہاں تاکہ اپنے تان کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی دے دیتے ہیں اپنی فکر نہیں کرتے تو میں کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی ہوں میں کہتی ہیں یہ کیسا بند ہے کبھی اس نے خیال اپنا نہیں کیا کبھی نہیں اس نے کھانے پینے کا خیال کوئی چائے پانی دے نہ دے کوئی اس کی عزت کرے نہ کرے گے اس کی عزت اتنی کرتا ہے آپ اتنی عزت اس کو نہ دے کہ اتنی عزت کا مستحق نہ ہو اگر آپ اس کی عزت سے زیادہ عزت دیں گے نا تو وہ آپ کی بیستی کرنے پر امادہ ہو جائے گا وہ کہے گا یہ میری عزت ہی اتنی تھی تب یہ میری عزت کر رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جتنی وہ عزت کے عقدار ہوتے ہیں نا اتنی ہی ان کو عزت دی جائے تو وہ سیٹ رہتے ہیں اگر ان کی عزت سے زیادہ ان کو عزت دی جائے تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی عزت وہ اچھالنے پر لگ جاتے ہیں یہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کر کے یہ میں نے محسوس کہ اگر ان کی اوقات سے زیادہ دیا جائے ان کی اوقات سے زیادہ ان کو عزت دی جائے تو وہ پھر آپ کی عزت نہیں کریں گے اس سے بہتر ہے نا ہم جس کھانے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہیں رہنے دیا تو اچھے گئے ورنہ وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھنے کی کوشش کی گی نا تو پھر وہ کیا کریں گے ہمیں ہی اس جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں گے یہ میں نے کافی سارے لوگوں میں بیٹھ کے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے کسی کی عزت کو اچھالنے کی حمد نہ دے اور آپ کے ساتھ یہ میں نے آج فش بھی جو ہے نا وہ اس کی ریسپی دکھائی ہے کافی ساری میں نے پہلے ویڈیو میں جو پہلے پہلے ویلوگ ہیں نا ان میں نے یہ فش کی جو دیتی رہتی ساتھ ساتھ یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایسی اور ساتھ ساتھ کے آپ میں دکھاتی رہیں گے اور بتا دوں کہ آج مجھے بچے میں لگے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آج فش کے جو مثال ہے نا ہم خود بنائیں گے تو انہوں نے کافی سارا جو انا مسالہ ہاتھ پہ جو سلوٹے پہ ہوتا ہے نا وہ بنایا اور بیسے میرے پاس پہلے گرینڈر بھی تھے جو میں گرینڈر میں سب چیزیں جو بنا لیتی تھی ساری مشینوں کو ٹھیک کرماؤں گی تو پھر ان میں ان میں ہی بناوں گی اور اپنا وقت جو بچاؤں گی اگر میرے ویڈیو پسند آئی گی ٹاپک پسند آیا تو لازمی مجھے کومیٹ میں بتائیے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ